تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا نسخہ بتائیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے کسی کا اگر بھلا کروگے تو اللہ تمہارے سب کام آسان کر دے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے دکھ کا مدعوہ بنے خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشا دے کر آزمائی جاتا ہے بس نہیں سبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے نکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے ہم نکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے انسان اگر زبان کے استعمال کی بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے بے عزت انسان کی زندگی گندکی کے اس دھیر کی مانند ہے جہاں پر صرف جانور ہی کچھ تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں زیادہ اقل مند بننے سے اقل زائل ہو جاتی ہے اقل مند بننا چھوڑ دو بہت کچھ سیکھ پاؤگے نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور خوش آمد ایک بددرین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں خونٹوں کی مسکراہت دل کی ترجمانی نہیں کر سکتی لیکن آنکھ کے آنسو دل کی ترجمانی ضرور ہوتے ہیں انسان چاہے کسی بھی نسل کا بھی ہو کسی بھی رنگ کا ہو لیکن اس کے آنسوں کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے غلط فہمی اور شک کا بیج ہنستے مسکراتے گھر کو ویران کر دیتا ہے اس سے پہلے کے شک کا بیج تناور درخت بن جائے آپس میں بات چیت کے ذریعے غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے تمہاری روح کے لیے اس سے با کر کوئی مرس نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں برا دوست کوئلے کی مانند ہے گرم ہو تو جلائے گا تھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالا کرے گا جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی فرشتوں میں عقل ہوتی ہے لیکن خواہش نہیں پائی جاتی انسان میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں اس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی اگر انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صفنیں شامل ہو جاتا ہے اور اگر عقل سے خواہش کو دبا لیتا ہے تو اس کا شمار فرشتوں کی صفنیں کیا جائے گا اللہ کی رابظاہر کانتوں سے بھری ہے نگردر حقیقت اتنی نان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے جب دعا سے کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم چاہے کتنا بھی ڈج جائیں ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں جب عورت نے مرد سے محبت کا میار صرف دولت رکھ لیا تب سے مرد نے دل کے اوپر جیب سجا لی اور دل دھامپ لیا اور جب مرد نے محبت کا میار صرف ظاہری حسن سمجھا تو عورتوں نے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کاسمیٹکس اور لی یوں دونوں پریکٹیکل ہو گئے اور سب ہنسی خوشی برباد ہونے لگے انسان مٹی کا وہ لٹو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والے کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں اور آسمان پر گمنام اور کتنے ایسے ہیں جو آسمان پر مشہور ہیں اور زمین پر گمنام ایک عزت تقوی سے ہے طاقت سے نہیں زندگی کی سب سے بڑی ہار کسی کی آنکھوں میں آنسو آپ کی وجہ سے اور زندگی کی سب سے بڑی جیت کے کسی کی آنکھوں میں آپ کے لئے آنسو ہونا جب تم اللہ کے کسی بندے کی مدد کرو تو اس کے اچھا عبرہ ہونے کو مت سوچو اللہ بھی تو تمہاری مدد کرتا ہی ہے تمہارے اچھے عبرہ کردار کو سامنے رکھے بغیر خضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا گیا اگر کسی شخص کی قیمت تے کرنا چاہی تو اس کا میار کیا ہو سکتا ہے خضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے مختصر جواب دیا احساس ذمہ داری جس شخص میں جتنا احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرنا کاش لوگ سمسکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہے وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے یہ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل میں اکتا ہے دماغ میں پلتا اور زبان پر پھل دیتا ہے آجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر اگر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی دس یاد آ جائیں جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد کسی کو چاہو تو اس انداز میں چاہو کہ وہ تمہیں ملے نہ ملے مگر جب اسے محبت ملے تو اسے تم یاد آ جاؤں ہم لوگ بھی عجیب ہیں سواب کی خاطر میرے ہوئے انسان کو کاندھا ضرور دیتے ہیں وہ اکثر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کسی بھی شخص سے تم ناراضگی کا لمحہ اتنا طویل نہ کرنا کہ وہ تمہارے بغیر ہی جینا سیکھ لے رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے سبر سے رحمت کا انتظار کرو جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف تمہارے لیے ہی ہے بس دیر سے آنا کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی حکمت بے شک تمہاری سمجھ سے باہر ہے نسخہ نوٹ فرما لیں دوستو صفید پیاز لے لیں اس کو کہتے ہیں نرگسی پیاز نرگسی پیاز ایک لے لیں اس کو چھوٹے ٹکروں میں کاٹ کے کتوری میں ڈال کے اس پر تھوڑا سا نمک ڈال دیں نمک ڈال کے اس کے اوپر پھر پانی ڈال کے اس کو دھو ڈالیں ایک دو دفعہ دھو ڈالیں دو سے تین دفعہ دھونے کے بعد پیاز کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر ہو سکے تو اس پر ایک ٹماتر ہلکا سا کاٹ کے اوپر ڈال دیں اور اس کو بیٹھ کے آپ کھانا شروع کر دیں یہ آپ روزانہ اس سلات کا استعمال دوپہر کھانے میں کریں گے یہ آسان سا نسخہ ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیت خراب ہو مگر ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا جن کی تربیت خراب ہو خسد ایک زہر کی مانند ہے جو انسان خود پیتا ہے مگر اس سے دوسروں کو مارنے کی توقع کرتا ہے انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے اپنی روح کی تلاش کرو اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، عدب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے اور اس سے بڑی بات کے بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے ہم محبت کی چاہے جتنی بھی اچھی وضاحت کر لے لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہر وضاحت نام نامکمل لگتی ہے اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے بلکہ تمہارے اندر سے الفابرنی والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے موسیقا موسیقا